حکمت کی باتیں سیچیے تفسیر قرآن جان کر رکو نمبر تین ہے تلاوت سنیں گے ابتدائی آیت کی یہ سبر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی قبر کے پاس سے گزریتے ہوئی ایک عورت بہت زیادہ جزا فضا کر رہی تھی یعنی اس کے جوان بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی تو بہت زیادہ اس سے تکلیف تھی صدمہ تھا اور اس صدمے کے بارے میں وہ زبان سے نوہہ کر رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا سبر کرو تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم سے بھی اس جیسی چیز چھن جاتی تو تمہیں بھی پتا چلتا کہ سبر کیسے کرتے ہیں پہچانا نہیں رسول اللہ کو پھر جب وہ مدینہ واپس آئی تو اسے پتا چل اللہ کہ اللہ کے رسول تھے جنہوں نے سبر کرنے کی تلقین کی تھی بھاگی آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول میں اب سبر کرتی ہوں تو آپ نے فرمایا سبر تو صدمے کے پہلے موقع پر ہوتا ہے اس لئے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سبر کیا ہے سبر نفس کو مرغوب چیزوں سے روکنا ہے اور اس کی مشقت برداشت کرنا ہے خواہشات میں گرفتار ہونے سے نفس کو بچانا ہے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر گامزن رکھنا ہے اور اللہ کے منع کیے ہوئے سے رک جانا یہ سبر ہے مسائب برداشت کرنا بھی سبر ہے جزا فضا سے رکنا بھی سبر ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پر سبر کرنا اور اس پر ناراضگی کا اظہار نہ کرنا سبر ہے تو سبر کی کئی قسمیں ہیں مثلاً اپنی مرغوب چیزوں سے رکنا جیسے الحمدللہ شہر و سبر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبر سکھا ہے ہم سب کو کہ یہ سبر کا مہینہ ہے کیا آپ اپنے مرغوب کھانے پینے سے اپنی خواہشات سے اللہ کے حکم سے رکے ہوئے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سبر کی ٹریننگ کیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک الحمدللہ سیدنا ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس مومن بندے کی محبوب چیز میں نے دنیا سے اٹھا لی جیسے بیٹا بھائی وغیرہ اور اس نے اس پر سبر کیا تو اس کی جزا میرے یہاں جنت کے سوا کچھ نہیں سبحان اللہ یعنی جسے واپس لینا ہے اسے واپس تو لینا ہی ہے لیکن جس نے اس میں اپنے آپ کو کنٹرول کر لیا سبر کر لیا تو اس کو جنت ملے گی یہ بخاری کی چھہزار چھہ سو چوبیس نمبر روایت ہے امام زین العابدین فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا سبر کرنے والے کہاں ہیں انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے فرشتے انہیں دیکھنے پر پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو وہ کہیں گے جنت میں وہ کہیں گے حساب کتاب تو ابھی ہوا نہیں کہیں گے ہاں حساب سے بھی پہلے پوچھیں گے آخر آپ کون لوگ ہیں کہ آپ سیدھے جنت میں جا رہے ہیں جواب دیں گے ہم سابر لوگ ہیں فرشتے پوچھیں گے تمہارا سبر کیسا تھا وہ کہیں گے ہم اللہ کی فرما برداری کرتے رہے اس کی نافرمانی سے بچتے رہے مرتے دم تک ہم نے اس پر سبر کیا اور جمع رہے فرشتے کہیں گے پھر تو ٹھیک ہے بے شک تمہارا یہی بدلہ ہے تم اسی لائق ہو کہ جنت میں مزے کرو اچھے کام کرنے والوں کا اچھا ہی انجام ہوتا ہے کتنی پیاری روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس کی دو پیاری چیزیں چھین لے یعنی واپس لے لے دو آنکھیں اور وہ اس پر سبر کر لے تو یہ سبر کرنے میں سب سے زیادہ افضل ہے الحمدللہ تو ایک تو سبر سے مدد لینے کا حکم دیا گیا اور دوسرے نماز سے نماز ام العبادات ہے مومن کی میراج ہے رب العالمین سے نجات کا ذریعہ ہے یعنی اللہ کی آگ سے نجات کا ذریعہ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نماز سے مدد لینے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علیت قررت عینی فی السلام میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَارِ بَلْ أَحْيَا وَلَا كِلَّا تَشْعُورُونَ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے غزوہ بدر میں چار مسلمان شہید ہو گئے تھے ان کے وارث انسانی طبیعت جس طرح سے اپنے جانے والوں پر دکھ اور غم محسوس کرتی ہے اسی طرح سے وہ بھی رانج محسوس کرتے تھے ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے فلاں مر گیا ہے فلاں قتل ہوا جب لوگ یہ کہتے تھے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا تھا اور کافروں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو نہاق ایک شخص محمد کے پیچھے یہ لوگ جان تک دے دیتے ہیں تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شہداء کے لیے مردہ کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا وَلَا تَقُولُوا تُمْ کہو ہی نہیں انہیں مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے یعنی تم سمجھ نہیں رکھتے وَلَنَبْلُوا نَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقَوْفِ وَالْجُوْءِ اور یقیناً ہم تمہیں خوف بھوک سے مالوں جانوں اور پھلوں کے نقصان میں سے کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے اور صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری دے دیں اور بہت بڑی خوشخبری ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَسْ وَعَبِرِينَ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ جس کو جہانوں کے بادشاہ کا ساتھ مل جائے اس کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی یہ سب سے بڑی بشارت ہے ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرہ دے تاکہ میں سکون سے سو سکوں یہ سن کر ساتھ بن ابی وقعہ مسلح ہو کر آگئے اور کہا اللہ کے رسول میں آپ کا پہرہ دیتا ہوں آپ سکون سے سو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس روز آرام فرمایا یہ بخاری کی کتاب الجہاد کی روایت ہے تو یہ پہرہ دینا اللہ کی رہا میں یہ کوئی سادہ سا کام نہیں ہے اپنی جان جوکھوں میں ڈالنا ہے یہ آزمائش ہے جہاں پر کلیجے موں کو آ جاتے ہیں ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے پھر وہ اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس آ رہے ہیں آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی جانب روانہ ہو گئے تھے اور خبر معلوم کر کے آ رہے تھے آپ نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں ڈرو نہیں یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے یہ بخاری کی روایت ہے دوہزار نو سو آٹھ نمبر پر تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے آزمائش کے بارے میں بات کیا ہے کہ تمہیں ضرور آزمائیں گے خوف سے یہ خوف کی کیفیت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے نبرد آزماء ہونے کے لیے سب سے آگے آگے ہوتے تھے بھوک سے سعید آئشہ کہتی ہے یہ آزمائش کی کڑی قسم ہے کہتی ہے کہ ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے پھر دوسرا چاند پھر تیسرا چاند یعنی دو دو مہینے اللہ کے رسول کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی بھوک کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اروہ نے کہا خالہ پھر آپ کا گزارہ کس چیز پر ہوتا تھا سعید آئشہ نے فرمایا انہی دو کالی چیزوں پر یعنی خجور اور پانی پر اتنا ضرور تھا کہ چند انساری آپ کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریوں تھیں وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ توفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے جس سے ہم آپ کو بھی پلاتے تھے سعید بخاری کی دوہزار پانس سو سڑھ سٹھ نمبر روایت تو یہ ازمائشیں ہیں جو نبیوں پر بھی آتی ہیں اور سالحین پر بھی آتی ہیں سعید ناسات سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے ارس کی اللہ کے رسول کن لوگوں کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے آپ نے فرمایا پیغمبروں کا پھر اس کے بعد ان لوگوں کا جو مرتبے میں زیادہ افضل ہیں پھر جو ان کے بعد افضل ہیں اور آدمی پر اس کے دین کے مطابق آزمائش آتی ہے اگر اس کا دین سخت اور قوی ہوتا ہے تو اس کی مصیبت بھی سخت ہوتی ہے اگر اس کے دین میں نرمی ہوتی ہے یعنی دین اتنا قوی نہیں ہوتا تو اسی اندازے سے وہ مشکل آتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر چلتا ہے اور اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا سبحان اللہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے رحمت ہے آزمائش بھی یہ ابن ماجہ کی چار ہزار تئیس نمبر روایت ہے جس کسی پر مصیبت آئے اس کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ایک دعا ہے آپ نے فرمایا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ کہے اللہم اجرنی فی مصیبتی وَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا یعنی اللہ مجھے مصیبت میں عجر دے مجھے اس سے بہتر عطا فرما تو اللہ تعالیٰ اسے عجر بھی دیتا ہے اور بدلہ بھی ضرور عطا فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کو کوئی رنج یا مصیبت پہنچے پھر وقت گزر جائے اور اسے یاد نہ آئے جب یاد آجائے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن پڑے تو مصیبت کے سبر کے وقت جو عجر ملے تھا وہ دوبارہ بھی ملے گا یعنی جب بھی وہ مصیبت کو یاد کرے اِنَّا لِلَّهِ پڑے گا تو عجر پائے گا یہ ابن کسیر کی روایت ہے والیم وان پیج ٹو تھرڈی تھری پر اللہزین اِذَا أَسَابَتْهُم مُصیبًا قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن وہ لوگ کے جب کوئی مصیبت ان پر آتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی جانب لوٹنے والے بات ہے مصیبت کی اس سے مراد ہر وہ تکلیف مشکت ہے جو کسی مومن پر اس کے گھر والوں کی جانب سے یا اس کے مال کو پہنچتی ہے یا دنیا کے کسی انسان سے پہنچتی ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بج گیا آپ نے فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُن تو آپ سے کہا گیا اللہ کے رسول یہ بھی مصیبت ہے کہ لائٹ چلی جائے روشنی چلی جائے آپ نے فرمایا ہاں جو چیز بھی کسی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت اس پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھنا چاہیے اُلَيْكَ عَلَيْهِمْ سَلْوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرح سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے سعیدنا ابو سعید اور سعیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکان بیماری فکر غم اور تکلیف پہنچتی ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے یہ بخاری کی پانچ ازار چھے سو اکتالیس نمبر روایت سعید نانس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں یعنی خیر پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے دنیا میں ہی سزا دے دیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری پوری سزا دیں گے استغفر اللہ یہ ترمزی کے ابواب الزہد کی روایت ہے تو رب العزت نے یہاں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرح سے مہربانیاں ہیں رحمت ہیں اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں اور ہدایت کے بارے میں آپ جانتے ہیں نفع مند علم یعنی انہی کو اللہ تعالیٰ نفع مند علم دیں گے اور انہی کو عمل سوالے کی توفیق دیں گے نیک عمال کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جو صبر کرتے ہیں مسیبتوں پر مشکتیں برداشت کرتے ہیں لیکن ثابت قدمی اختیار کیے رکھتے ہیں ان کے پاؤں ڈگمگاتے نہیں ہیں حکمت کی باتیں سیچھئے تفسیر قرآن جان کر حکمت کی باتیں سیچھئے تفسیر قرآن جان کر پھر فرمایا ان السفا والمروط من شاعر اللہ یقیناً سفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب تواف کرے اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے سب کچھ جاننے والا سفا اور مروہ سبر کے نشانیاں ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں سیدہ حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طرح اللہ کے حکم سے بیاب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر چلے گئے تھے ان کے پاس تھوڑی سی خجوریں تھیں جو ایک پوٹلی میں تھیں اور ایک مشک پانی خجوریں بھی ختم ہو گئیں پانی بھی ختم ہو گیا پھر ننہ بچہ یعنی اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے بلبلائے تو سیدہ حاجرہ ماں کی محبت اس کی ممتہ کیسی ہوتی ہے ماں اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تو سیدہ حاجرہ پہلے صفحہ پر چڑھیں اردگت دیکھا کوئی ہے کوئی ہے کی آواز لگائی پھر بھکتی گئیں اور مروہ پر چڑھ گئیں وہاں چڑھ کر پھر ایک دفعہ پکارا ایک چکر لگایا دو تین چار پانچ چھے اور ساتوہ چکر جب تھا تو انہوں نے پانی کی آواز سنی پھر انہوں نے دیکھا کہ پانی کا چشمہ اُبل رہا ہے وہی جگہ جہاں آج بیت اللہ ہے اس کے قریب ہی پھر سیدہ حاجرہ اس مقام پر پہنچی تو یہ دونوں مقامات صبر کے اور صبر کے حالے سے ہمیں دوسری روایت پر ملتی ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے زبا کرنے کے لیے لے کر آئے تو وہ بھی یہی مقامات تھے مقامات صبر آج ان مقامات پر ہر حج کرنے والا عمرہ کرنے والا پہنچتا ہے جانتے ہیں کس چیز کو یاد کرنے کے لیے اور کون سا سبق یاد رکھنے کے لیے صبر کا سبق کہ یہ صبر کی نشانیاں ہیں تو یہاں پر خاص بات کہی گئی کہ سفا اور مروت اللہ کی نشانیوں میں سے تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر کوئی حرج نہیں ان دونوں کا خوب تواف کرے حرج کی بات اس وجہ سے تھی کہ جاہلی دور میں لوگوں نے ان دونوں مقامات پر بت رکھ دیئے تھے تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیا اب ان مقامات پر جانے میں کوہ حرج نہیں ہے جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا قدردان یعنی شوق سے جو کوئی بھلائی کرے یہاں اس سے مراد صحیح ہے صفحہ اور مروہ کے درمیان لیکن زندگی کے لیے عام بات ہے جو کوئی شوق سے بھلائی کرے تو اللہ کو قدردان پائے گا ایک نیکی کا دس گناہ عجر سات سو گناہ عجر اور اس سے بھی کہیں زیادہ بے شک جو لوگ واضح دلیل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت کرتے ہیں یہاں کتاب میں کھول کر بیان کرنے سے مراد بنی اسرائیل ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کتاب سے مراد تورا زبور انجیل اور قرآن ہے سیدنا ابو حریرہ بیان کرتا ہے رسول اللہ سے سم نے فرمایا جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے قیامت کے روز جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی استغفراللہ یہ ابو دعوت کی روایت ہے تین آزار چھے سو اٹھاوہ نمبر سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن حازم کو لکھا تمہارے پاس رسول اللہ سے سم کی جتنی بھی حدیثیں ہوں ان پر نظر کرو ان کو لکھ لو کیونکہ مجھے علم دین کے مٹنے اور علمائے دین کے ختم ہو جانے کا اندیشہ رسول اللہ کسی وقت کسی کی حدیث کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو چاہیے کہ علم پھیلائیں ایک جگہ علم چھپانے سے ہی ضائع ہوتا ہے جانتے ہیں چھپانے کا سسلہ کیسے ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ سنیں سمجھیں اور اس کے وقت کسی سے بیان نہ کریں یہ چھپانا ہے تو علم چھپانے کیلئے نہیں ہے بیان کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعفیق عطا فرمائے مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی کھول کر بیان کر دیا تو یہی لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں اور میں بہت ہی توبہ قبول کرنے والا نہائیت رحم کرنے والا ہوں اب یہاں یہ بات ہے کہ کھول کر بیان کرنے سے کیا مراد ہے جو اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان تھا انہوں نے اسے نہیں چھپایا اور اس کا انکار نہیں کیا یعنی اللہ نے جو پیغام دیا اس کو انہوں نے منعن بیان کر دیا کچھ بھی چھپایا نہیں ہے یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے سال میں کہ وہ کافر تھے وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لانت ہے لانت سے مراد ہے غصہ قہر غضب کسی کو دھتکارنا رحمت سے محروم کرنا اور سب لوگوں کی لانت ہے اس سے مراد خاص طور پر مومن اور یہ لانت کا سبب یہ ہے کہ کافر کے لئے ہدایت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول رکھے لیکن کافر حق کو چھپاتا ہے گمراہی پر اسرار کرتا ہے اس جہنم میں ہمیشہ رہنے والے نہ ان سے عذاب ہلکہ کیا جائے گا نہ وہ محلت دیے جائیں گے اور تمہارا معبود وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وسی رحمت والا نہائیت رحم والا ہے مشرقین عرب نے رسول اللہ سے عرص کیا کہ آپ جس خدا کی عبادت کا ہمیں بتلاتے ہیں اس کا کچھ حال تو بیان کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی یہ تفسیر سنائی اور معالم التنزیل کی روایت ہے وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِد اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے یعنی وہ اپنی ذات میں اپنی صفات میں اپنے اسماع صفات اپنے افعال میں اکیلہ ہے اس جیسا کوئی نہیں اس جیسا کوئی نہیں اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی اس کی ذات میں نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ نام میں نہ ہمسر ہے کوئی اس کا نہ اس کی کوئی مثال ہے الحمدللہ ہم نے اس رکوع میں صبر اور نماز سے مدد لینے کی بات سے آغاز کیا تھا اور اختتام ہوا اللہ تعالیٰ کی توحید پر آئیے رکوع نمبر چار کی ابتدائیہ میں ہیں اور رات دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں میں جو وہ چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیئے اور ہواوں کی گردش میں اور بادلوں میں اور جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں یقیناً ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں جو عقل سے کام لیتے ہیں کتاب التفکر میں ابن عبد دنیا نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے کہ سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ آیت پڑھ کر فرمایا افسوس ہے اس شخص کے حال پر جو ان آیات کو پڑھے پھر غور و فکر نہ کرے تفکر دل کی عبادت ہے یہ ایسی عبادت ہے جس کی وجہ سے انسان کو یقین نصیب ہوتا انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لئے تیار ہو جاتا امام عزائی سے کسی نے پوچھا کہ فکر کا انتہائی درجہ کیا ہے انہوں نے فرمایا ان آیات کو پڑھنا اور ان کے مزامین کو سمجھنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی تفکر جیسی عبادت نصیب فرمائے اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی محبت جیسی محبت کرتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں اور کاش جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری کی ساری قوت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے تو اللہ رب العزت میں یہاں پہ واضح کیا ہے کہ دنیا میں تو انسان اپنے آپ کو اختیار والا محسوس کرتا ہے جو جی میں آئے کر لے جس کو چاہے پسند کر لے جس کو چاہے نا پسند کر لے لیکن اللہ کے یہاں اس کا حساب ہونے والا ہے کیونکہ ایک مومن کے لئے سب سے بڑی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت اگر وہ اللہ سے بڑھ کر اپنی اولاد سبھی محبت رکھتا ہے اگر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر والدین کی محبت بھی ہے اگر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر بیوی یا شوہر کی محبت بھی ہے تو یہ شرک ہے واللزین آمنوا اشبد حب اللہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کی محبت میں زیادہ شدید ہیں یہ محبتیں جو دنیا میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب کی ہیں یہ بھی اسی کی دین یہ محبت بھی دل کی عبادت ہے دل کی بارہ عبادت ہے جن میں سے اللہ تعالیٰ کی محبت بہت بڑی عبادت ہے کیونکہ اسی محبت کے ساتھ مومن اسلام کے مراحل تیہ کرتا ہے اور احسان تک پہنچ جاتا ہے سیدنا انسی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص میں تین باتیں ہوں گی وہ ایمان کا مزہ پا لے گا ایک یہ کہ وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ان کے ماں سوہ سے زیادہ عزیز دوسرے یہ کہ جو کسی بندے سے محض اللہ یہ کیلئے محبت کرے تیسری بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے نجات دیو پھر دوبارہ کفر اختیار کرنے کو وہ اتنا برا خیال کرے جیسے آگ میں کود جانے کو وہ برا خیال کرتا ہے یہ بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ اللہ تعالیٰ خود توفیق نہیں دیتا اللہم انی اسألوک حبک اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں وحب من یحبک اور اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وحب عملی یقربنا الہ حبک اور اس عمل کی محبت کا جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت سی دعائیں ملتی ہیں جیسے یہ دعا اللہم انی اسألوک حبک وحب من یحبک والعمل اللذی یبلغنی حبک اللہم جعل حبک حب علیہ من نفسی ومالی وآہلی ومن الماء البارد الہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کی محبت کا آپ سے محبت کرنے والے کی محبت کا اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے آپ کی محبت تک پہنچا دے الہی اپنی محبت میرے لئے زیادہ محبوب کر دے میری جان سے زیادہ میرے مال سے میرے گھر والوں سے اور تھنڈے پانی کی محبت سے زیادہ یہ مشکات کی روایت ہے ایک اور دعا جس میں ان الفاظ کا اضافہ ہے کہ اللہ مجھ کو اپنی محبت عطا کر اس شخص کی محبت جس کی محبت مجھے تیرے نزدیک ہونے میں فائدہ دے اللہ جو تُو نے مجھے عطا کیا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے ان کاموں کے لئے قوت کا سبب بنا دے جن سے تُو محبت کرتا ہے یعنی کچھ کاموں سے میں محبت کرتا ہوں اور اصل میں میرے لئے کام آنے والے تو وہ عمال ہیں جن سے تُو محبت کرتا ہے تو یا اللہ مجھے ان کاموں سے ہٹا کر ان کاموں پر لگا دے جن سے تُو محبت کرتا ہے اور اللہ جو تُو نے مجھ سے لے لیا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں تو اس کو میرے لئے ان کاموں میرے ان کاموں کے لئے فراغت کا باعث بنا دے کتنے لوگ ہیں جو اپنی کتنی ذمہ داریوں سے فری ہو جاتے ہیں جیسے وہ خواتین جن کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور شادی کے بعد الہدگی اختیار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرصت مل گئی اب اس فرصت کے لئے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس فراغت کو میرے لئے ان کاموں کا باعث بنا دینا جن سے تو محبت کرتا ہے تو کتنے ہی لوگ ہیں جنہیں ویکیشنز ہیں آج کل تو ان ویکیشنز میں اللہ کی محبت والے بہت سے عامال انجام دیے جا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو زندگی میں بہت قیمتی مطاق سے اللہ تعالیٰ فارغ کر دیتا ہے تو جس سے تباہ سے بھی فرصت ملے اس فرصت کے لئے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہی نے اس فرصت کو ان کاموں کہ کرنے کا سبب بنا دینا جن سے آپ محبت کرتے ہیں ایک دفعہ حسن بسری اور ابو العباس یہ دو لوگوں کا ذکر ملتا ہے حسن بسری ابو العباس کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ابن سریج نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کیا تمہارے علم کے مطابق کتاب اللہ میں اللہ کی محبت کو فرض قرار دینے والی کوئی آیت ہے انہوں نے جواب دیا مجھے اس کا علم نہیں ابن سریج نے جواب دیا اس بارے میں اللہ کا قول ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واغوانکم وازواجکم واشیرتکم وانوال اقترفتموها والتجارة تخشون کسادها ومساکن طردونها احب ایلیکم من اللہ ورسوله واجهاد في سبيلہ فطربسو حتى يأتي اللہ بامری واللہ لا يهد القوم الفاسقین کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے بھائی تمہاری بیویاں تمہارے کمبے قبیلے کے لوگ تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں تمہاری وہ تجارت جس کے ٹھنڈا پڑ جانے کا تمہیں اندیشہ ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت عزیز ہیں اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے اور اس کے دین سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو اب تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا تو انتظار کرو کب اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کا حکم لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ اللہ کا اصول ہے فاسق وہ ہے جو اطاعت کے دائرے سے نکل نکل جاتا ہے اس سے ہمیں پتا چلتا ہے یہ سورة تعبیٰ کی آیت نمبر چوبیس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت واجب فرض ہے ہر ایک پر اور ہر ایک چیز سے بڑھ کر محبت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے حکمت کی باتیں سیچھئے تفسیر قرآن جان کر حکمت کی باتیں سیچھئے تفسیر قرآن جان کر جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بلکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی اور وہ عذاب کو دیکھ لیں گے اور ان کی آپس کے تعلقات بلکل ٹوٹ جائیں گے ان کے باہمی تعلقات محبت دوستیاں رشتہ داریاں سب ختم ہو جائیں گے اور رہائی کے لیے سب ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی کہیں گے کاش ہمارے لیے ایک بار دوبارہ جانا ہوتا تو ہم بھی ان سے بلکل بے تعلق ہو کر دکھا دیتے جیسا کہ وہ ہم سے بلکل بے تعلق ہو گئے اس طرح اللہ تعالیٰ انہیں ان کے عامال ان پر حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ جہنم کی آگ سے کسی صورت نکلنے والے نہیں ہیں رب العزت نے فرمایا تمام دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر سکسٹی سیون تو بات یہ ہے کہ جس دن نہ دوستی کام آئے گی نہ تعلق داریاں کام آئے گی اس دن کے لیے آج ایسے لوگوں سے تعلق رکھنا ہے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے ممکن ہو جائیں کیونکہ محول کے بغیر انسان اپنے رب کی محبت بھی اختیار نہیں کر سکتا یہ دوستی تو ہیں جو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتے اور ان دوستیوں کے ساتھ اللہ کی محبت اختیار کرنا بوجھل ہو جاتا ہے وہ کسی نے کہا میں بھی تو گردالوت فضاؤں میں رہتا ہوں میرا بھی تو دامن میلہ ہو سکتا تو یہ گردالوت فضائیں دوستوں کی ہیں جو دوست اللہ سے محبت نہیں رکھتے ان کے ساتھ رہنا کسی بھی اعتبار سے نفع مند نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دوست نصیب فرمائے لیلت القدر میں کسی بزرگ نے دعا کی تھی اللہ مجھے اچھے دوست نصیب فرمانا تو ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ بہترین دوست اور بہترین ساتھی نصیب فرمانا رکو نمبر پانچ ہے آئیے ابتدائی آیت کی تلاوت سنتے ہیں اس میں سے کھاؤ جو زمین میں حلال اور پاکیزہ ہے اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے یا یوناس اے لوگوں میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے خطاب کیا ہے اور حلال کھانے کا حکم دیئے کیونکہ حلال چیزیں نقصندے نہیں ہوتی ہیں نہ صحت کے لیے نہ عقل کے لیے نہ جسم کے لیے سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت پڑھی سیدنا ساتھ میں نبی وقاس اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ وہ مجھے مستجابت دعوات بنا دے یعنی میری دعائیں بہت قبول ہوں آپ نے فرمایا پاکیزہ روزی کھاؤ حلال روزی کھاؤ مستجابت دعوات بن جاؤ گے تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک حرام لقمے سے جسے انسان اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے چالیس دن تک نماز قبول نہیں ہوتی استغفراللہ جس کا گوشت پوست حرام اور سود سے پیدا ہوا ہو اس کی حقدار آگی ہے یہ ابن مردویہ کی روایت ہے اس آیت میں اس سور کی دلیل ہے کہ انسان کم از کم اتنی خوراک ضرور کھائے اس کا کھانا فرض ہے جس سے اس کا دھانچہ کھڑا رہ سکے اس آیت کے ظاہری حکم کے مطابق کھانا ترک کرنا گناہ ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے کھانے کا حکم دیا ہے یہ تفسیر سعادی کی روایت اور تم شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو ایک حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنے بندوں کو جو مال دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ ان کے لئے حلال کر دیا میں نے اپنے بندوں کو توحید پر پیدا کیا پھر شیطان نے انہیں ان کے پاس آ کر ان کے دین سے دور ہٹایا میری حلال کردہ چیزیں وہ ان پر حرام کر دیتا ہے یہ مسلم کی سات آزار دو سو سات نمبر روایت وہ تمہیں برائی اور بہیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کہو جو تم نہیں جانتے شیطان جاہلی رسوم و رواج تواہم پرستی کا اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باننے کا حکم دیتا اور شیطان دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہے فواہش اور معاسی کا جن کی قبات اپنے انتہا کو پہنچی بھی ہوتی ہے مثلا زنا شراب نوشی قتل تحمت بخل وغیرہ سعید بیدن عباس سے روایت ہے کہ دو باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے اسو والفہشا یعنی شیطان برائی کا حکم دیتا ہے یہ ایسی برائی ہے جس میں کوئی شرعی حد متعین نہیں ہوتی اور فہشاہ سے مراد وہ برائی ہے جس پر شرعی حد مقرر اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ تعالی نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی بھی عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ اتارا ہے اس سے مراد یہ تو قرآن ہے یا تورات ہے تورات بھی دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ کا یہ حکم دیتی ہے کیا اگرچہ ان کے باپ دادا تھوڑی سی بھی عقل نہ رکھتے ہوں یعنی وہ دین کی سمجھ نہ رکھتے ہوں نہ ہدایت پاتے ہوں پھر بھی انہی کی تقلید کریں گے تو ایسے شخص کی تقلید حرام ہے جو نہ علم رکھتا ہو نہ دین کی سمجھ رکھتا ہو خواہ اس سے بڑا ہی قریبی تعلق اور ان لوگوں کے مثال جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو پکارتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں گنگے ہیں اندے ہیں سو وہ نہیں سمجھتے دعا سے مرد قریب کی آواز ہے اور ندا سے مراد دور کی آواز ہے تو ان لوگوں کی حالت جانوروں جیسی ہے جو اپنے چرواؤں کے پیچھے سوچے سمجھے بغیر چلتے چلے جاتے ہیں کیسی عزیب مثال ہے اور بالکل حقیقی مثال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو سوچے سمجھے بغیر مختلف لائف سٹائل اختیار کرتے رہتے ہیں جس طرف انہیں لگا دیا جائے اسی طرف لگ جاتے ہیں جانور چروائے کے پیچھے ایسے ہی چلتے ہیں انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اقل عطا کی ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اسے اللہ رب العزت اور اس کے رسول کی بات ہی ماننے چاہیے انہیں کے پیچھے چلنا چاہیے اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو ایک بر پھر تیبات کھانے کا حکم ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں تیبات سے مراد وہ کھانے جو اقل اور اخلاق کے لیے نفع بخش ہیں اور اس کے مقاولے میں خبائص ان کھانوں کو کہتے ہیں جو اقل اور اخلاق کے لیے نقصان دیں مثلا شراب تمام خبیص کھانوں کی اصل ہے اس لیے کہ وہ اقل اور اخلاق میں فساد ڈال دیتی ہے یہ تیسیر الرحمن کی روایت اور جہاں تک شکر ادا کرنے کی بات ہے سیدنا انس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو کھانا کھاتا ہے اس پر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے وہ کچھ پیتا ہے تو اللہ کی حمد کرتا ہے صحیح مسلم کی چھہزار ناؤساب بتیس نام بر روایت تو اصل اس کی یہ ہے کہ شکر کرے شکر نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دوں گا یا رحم الرحیمین ہم سب کو شکر ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار خون اور سور کے گوشت کو کارا جائے پھر جو شخص مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حدثے بڑھنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے یہاں تذکرہ ہے مردار کا مردار خواہ کسی بھی طریقے سے مرا ہو طبعی موت مرنے والا لاتھی لگ کے مرے یا سنگھ لگنے سے یا کسی جگہ سے الٹ کے یعنی اونچی جگہ سے گر کے مر جائے یا کسی دنندے نے مار ڈالا ایسا جانور حرام ہے عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا ہمارے لئے دو مردے اور دو خون حلال کر دیئے گئے دو مردوں سے مراد مچھلی اور ٹڈڈی ہے اور دو خون سے مراد کلیجی اور ٹلی ہے ابن ماجہ کی روایت ہے اور سور کا گوشت یہ نجس این ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہے زندہ مردہ اس کی کسی بھی چیز سے استفادہ جائز نہیں وما اہلہ بہی لغیر اللہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے ایک مرتبہ ایک عورت نے گوڑیا کے نکاح پر ایک جانور زبا کیا تو حسن بسری نے فتوہ دیا کہ اسے نہیں کھانا چاہیے اس لیے کہ وہ ایک تصویر کے لیے زبا کیا گیا ہے یعنی اس کی اصل کوئی نہیں ہے سیدہ عائشہ سے یہ سوال کیا گیا عجمی لوگ جو اپنے تہوار جیسے کرسمس ہے یا جیسے ہولی ہے اور عید کے موقع پر جانور زبا کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی اس میں سے حدیعہ بھیجتے ہیں ان کا گوشت کھانا چاہیے یا نہیں تو فرمایا اس دن کی عظمت کے لیے جو جانور قربان کیا جائے زبا کیا جائے نہ کھاؤ ہاں ان کے درختوں کے پھل کھالو مرد یہ ہے کہ پھل کھانے میں تو کوئی حرج نہیں لیکن جس کو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی خاطر زبا کیا گیا اس کا کھانا جائز نہیں ہے یقیناً جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں سے نازل کیا ہے اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آنکھ کے سوا کچھ نہیں کھا رہے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرے گا نہ ہی انہیں پاک کرے گا ان کے لئے درد نہ کذاب ہے تھوڑی قیمت سے مراد پوری دنیا آج کے دور میں تھوڑی قیمت لینے کے بہت سے طریقے ہیں کتاب کے بارے میں قرآن مجید کے بارے میں غلط فہمیاں لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہیں تو یہ کتاب سے تھوڑی سی قیمت لینے کے طریقے ہیں ایسے فتوے دے دو جس کی وجہ سے لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہو جائیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اور بخشش کے بدلے میں عذاب کو خریدا ہے سو وہ آگ پر کس قدر صبر کرنے والے ہیں اس آیت میں گمراہی سے مراد یعنی آپ کی بیست کی بشارت اور آپ کی تصدیق اور اتباہ کو چھپانا ہے اور ہدایت کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے اظہار کا راستہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو یقیناً حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا بلا شبہ وہ بہت دور کی مخالفت میں یعنی اللہ کے حکم کو نہ مان کر کس طرح سے حق کی مخالفت کرتے ہیں کہ حق سے دور نکل جاتے ہیں اب وہ ایسا اختلاف پیدا کر چکے ہیں ایسی خلیج حائل کر چکے ہیں اپنے اور حق کے درمیان کہ اسے مٹھایا نہیں جا سکتا